ہیلو گائز یہاں پر بات کرنے والے ہیں دی ہنڈرڈ ویمنٹس کامپیٹیشن دوہ یار اکیس کے بارے میں آج دوستو ہے اس ٹورنمیٹ کا فائنل میچ اور یہاں پر اگر بات کرتے ہیں بیس ٹیم کے بارے میں تو بیس ٹیم ہے آپ کے سامنے یہاں پر کومن کیپٹن آپ کو نجھ رائیں گے میرجن کیمپ اور کومن ویس کیپٹن آپ کو نجھ رائیں گے یہاں پر امنڈا بلنگ ٹن یہاں پر دوستو اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو نو پلیئر ہے نا یہ وہ پلیئر ہے جو آپ کو آپ کے سامنے بلے بندے کے پاس ہیٹ ویڈ میں تھری میمبر میں فور میمبر میں ہنڈر پرسنٹ نجھ رائیں گے پکہ نجھ رائیں گے تو دوستو یہاں پر ہم لوگ جانے گے ویڈیو میں سٹیٹس کے ایکارڈنگ کے ان میں سے کونسی ایسے پلیئر ہیں جو اس میچ میں پرفارم نہیں کرنے والے ہیں جن کو ہم لوگ کیا کریں گے ریموب کریں گے اس ٹیم میں سے اور اس کی جگہ پر لے کر آئیں گے ان پلیئروں کو جو سٹیٹس کے ایکارڈنگ اچھے ہیں اس میچ میں دھماکہ کرنے والے ہیں پرفارم کرنے والے ہیں ان کو ہم لوگ اپنی ٹیم میں شامل کریں گے اور وہ ہو جائیں گے ہمارے ڈیفرینشل پلیئر سامنے والے بندے کے پاس نہیں ہوں گے ہمارے پاس ہوں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کیونکہ یہ ہے نو کھلاڑی تو بچے ہوئی دو ایسے کھلاڑی کون سے ہیں جو بیسٹ ہے جن کو اس ٹیم میں شامل کر کے ون سائیڈڈ بن کر سکتے ہیں سمال لیگ میں دھماکہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں بات کریں گے یہاں پر گرانڈ لیگ کے لئے کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو آج دھماکہ کرنے والے اس میچ میں اور آپ کی گرانڈ لیگ ٹیم میں اگر وہ پلیئر آ گئے تو آپ کا بہت بڑیہ رنگ آئے گا گرانڈ لیگ میں ایون آپ گرانڈ لیگ ون بھی کر سکتے ہو اور ویڈیو میں موسٹ ایمپورٹن بات یہ ہے کہ پلیئر پریڈکشن رہیں گے کون سے پلیئر کون سے بیٹر آج رن کرنے والے ہیں کون سے بیٹر آج فلاوف ہونے والے ہیں کون سے گیند بچ وقتیں لینے والے ہیں اور کتنی وقتیں لینے والے ہیں کون سے بیٹر کتنے رن بنانے والے ہیں جس سارا کچھ رہے گا ویڈیو میں پلیئر پریڈکشنز رہیں گے اور آپ لوگ جانتے ہو کہ کل والے ویمٹس والے میچ میں ہمارے گیاران پلیئر پریڈکشنز رہتے ہیں ایک بار پھر سے گیاران پلیئر پریڈکشنز رہتے ہیں جس کا پروف ہم لوگوں نے آپ کو ٹیلی گرام جنرل پر دیا تھا تو اس لیے ویڈیو کو اگر پورا دیکھو گے تو یہ ہے گولڈن اپوچنیٹی آپ کے پاس گرینڈ لگ جیتنے کی اور گرینڈ لگ ہاں تو یہ ہے دیکھو تو دوستو یہاں سے بات کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو دی ہنڈرڈ ویمٹس کمپوٹیشن دو یار ایکیس فائنل میچ صدر بری بیمٹس اور اوول انوینسیبل ویمٹس سٹیم کے بیچ کھیلا جانے بڑا دونوں ٹیم ہیں نیک ٹو نیک کمپوٹیشن ہیں دونوں ٹیم ہیں سٹرونگ ٹیم ہیں لارڈز لنڈن میں میچ کھیلا جائے گا ٹیم کے گارڈنگ شام کو ساٹھے ساتھ وجے اکیس گست یعنی کی آج لائف سٹریمیگ اور لائف ٹیڈکاس آپ کو فائن کوڈ ایپ کی اوپر دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں پر آپ کے میڈ میں یہ کوششن آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے کریک سٹارز پریمیم کیا ہے ایک میڈ یہ آ رہا ہوگا نا آپ کے میڈ میں تو میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ ہے کریک سٹارز پریمیم یہ ایک پریمیم گروپ ہے پرائیویٹ گروپ ہے اس گروپ میں آپ جوئن ہو سکتے ہو اگر آپ چاہوگے تو اس گروپ میں آپ کو کیا ملتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیس منٹ کا جی ویڈیو ہوگا جس میں ہم لوگ ابھی بات کر رہا ہوں جی میں اور اس ویڈیو کو اگر بیس منٹ کا آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ سیدھے یہاں پہ اس گروپ کو جوئن کر کے سیدھے ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہو اپنی فنگرپرینٹ کے اوپر کبھی بھی ٹھیک ہے اور اس کے مطابق آپ اپنے گرانڈ لگ اور سمال لگ ٹیم بنا سکتے ہو اس گروپ میں آپ کو فیسلیٹی کیا کیا ملتی ہے ایک ملتا ہے ڈیٹا پورا میچ کا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہماری جو فل ٹیم رہتی ہے سمال لگ کے لیے وہ مل جاتی ہے دو چیز ہو گئی نا اور پے کتنا کرنا ہے آپ کو کھیبل سو رو پے پے کرنا ہے اور کتنے میچز کا ہوگا جے بھی میں آپ کو بتا دوں سی پیل ابھی آ رہا ہے سی پیل کے سارے میچ اور جے جو دو میچ بچے ہوئے ہیں ہمارے آج کے فائنل میچ بیمنٹس والا اور منٹس والا جے بھی اس میں انکلوڈڈ ہے یہ دو میچ اور پڑا سی پیل کے سارے میچ سی پیل ٹھیک ہے کریبین پریمیر لیگ تو اگر آپ پے کرنا چاہتے ہو اور جوئن کرنا چاہتے ہو پریمیم گروپ تو جوئن کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کیا کروگے ٹیلیگرام چینل کی اوپر پہنچ ہوگے ٹیلیگرام چینل کی اوپر کیسے پہنچ ہوگے ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی اوپر کلک کروگے ٹیلیگرام پہ پہنچ جاؤگے وہاں پہ ٹیلیگرام جوئن کروگے اور ٹیلیگرام چینل میں آپ کو ہمارا پرسنل آئی ڈی ملے گا ایٹ رن پیر کرکٹ اس کے اوپر آپ کلک کر کے ہمارے افساد سیدھے بات کر سکتے ہو اور وہاں پہ ہم لوگ آپ کو پروسیزر بتا دیں گے کیسے آپ نے جوئن کرنا ہے سب سے پہلے آپ ٹیلیگرام چینل جوئن کرلو وہاں پہ نیچے میں اس ویڈیو کے بعد پوسٹ ڈال دوں گا اپنا جو پرسنل آئی ڈی دے دوں گا تو ادھر سے آپ آ کر جوئن کر سکتے ہو خیرے سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو دوستو یہ ہے پیچر پورٹ کی بات کرتے ہیں لاؤڈ از لنڈن پیچر پورٹ کی بات کریں تو یہاں پر چار میچ کھیلے جا چکے ہیں اس ٹورنمنٹ کے جس میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم دو میچ جیتی پہلے بالنگ کرنے والے ٹیم بھی دو ہی میچ جیتی ہے تو یہاں پر ایون ماملہ ہے لیکن گہرائی میں جاتے ہیں اتنا یہاں پر ایون دیکھ رہا ہے تو ایون ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہم پر اگر بات کریں پہلی پاری میں بیٹنگ گری ہے دوسری پاری میں اٹھارہ تو کیا ہوا پہلی پاری میں بیٹنگ جادہ گرتی ہے دوسری پاری میں بیٹنگ کم گرتی ہے that means دوسری پاری میں یہاں پر چیز کر کے جیتنا آسان ہے لیکن یہ فائنل میچ ہے فائنل میچ میں رنز آن بورڈ امپورٹنڈ ہے تو جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی کیونکہ دونوں ہی سٹرانگ ٹیمیں ہیں تو اس ٹیم کے جیتنے کے چانس اس میچ میں رہیں گے زیادہ آپ دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں سٹائگ ریڈ کی پہلی پاری میں دیکھو سٹائگ ریڈ دونوں کا ہی تیج گندباجوں کا اور سپنر گندباجوں کا وکٹ لینے والا ہے حالکہ اتنا جاتا بھی وکٹ لینے والا نہیں ہے دوسری پاری میں اگر آپ دیکھو گے تیج گندباجوں کو اگنور کر سکتے ہو سپنر گندباجوں کا دوسری پاری میں اچھا ہے اب امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے تیج گندباج پہلی پاری میں سپنر گندباج پہلی پاری میں سپنر گندباج دوسری پاری میں لیکن یہاں پر آپ تیج گندباجوں کو اگنور کر سکتے ہو دوسری پاری میں یہاں پر اگر آپ کو کسی گندباج کی اوپر چانس لینا ہے دروپ کرنا ہے تو دوسری پاری میں تیجگن بعد کو ڈروپ کر سکتے ہو وہیں اگر بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر عیبری سکور کیے تو یہاں پر عیبری سکور 124 رن پہلی پاری کا دوسری پاری کا 124 رن سب سے وڈا سکور بنا 150 رن اور سب سے کام سکور بنا 93 رن موسم کی بات کرنے سے پہلے میں دوستو آپ کے ساتھ ایک بات کر لوں کہ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہونا آپ اس ویڈیو کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آنے والا ہے وہ ہے مینز والے فائنل کا ویڈیو دی ہنڈرڈ مینز کامپٹیشن 2021 کا بھی فائنل آج ہی ہے رات کو گیارہ واجہ ہے اس کا ویڈیو اس ویڈیو کے بعد میں آنے والا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے چینل کی اوپر نیا آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر کے اس کو اور جرور کر دینا ہم بات کرتے ہیں موسم کے بارے میں میچ کے دن موسم میں رہے گا 21 ڈگری سے لے گا 24 ڈگری تک کلاوڈی رہے گا اور 100% بارک شو نکیشن کا ہے یہ اوبرال پوری دن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے آپ کی یہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے جیسے جیسے میچ کا ٹائم نہیں دیکھا ہے کیونکہ موسم چینج ہوتا رہتا ہے انگلینڈ میں وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا ٹیلیگرام چینل پہ وہیں دوستو اگر بات کرتا ہیں اپر صدر بری ویمن سٹیم کی پلینگ لیون پلیئرز رولز اور بیٹنگ آرڈر کے بارے میں تو اس ٹیم کا جو پلینگ لیون رہے گی اور جو رہے گا اس ٹیم کا بیٹنگ آرڈر وہ کچھ ایسے نہ جرائے گا اور یہاں پر اگر بات کرتا ہیں رولز کی کیا بیلیوز لاسٹ میچ میں کھیلی تھی سمریدی مندانہ کی جگہ پر اس میچ میں بھی کھیلے گی سمریدی مندانہ ایویلیبل نہیں ہے آر ایچ بی جانے کے رائٹ اینڈر بیٹسمن لیکس بندر جانے کے لیکس بندر یہ باولنگ کرتے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں ڈینیل وائٹ یہاں پہ آر ایس ان کے آگے لیے ہوئے آر ایس کو مطلب ہوتا ہے رائٹ ام آو سپنر گیند باج اور اس کے علاوہ آر ایم رائٹ ام میڈیم گیند باج اور اس کے علاوہ ایل ایم جانے کے لیفٹ ام میڈیم گیند باج ایل ایچ بی جانے کے لیفٹ ہینڈر بیٹسمن اور اس کے علاوہ باقی کومن روڈز ہیں وہ آپ سمجھ جاؤ گے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں جن کے آگے بیٹ لکھا ہوئے ہیں وہ کیبل بیٹنگ کر پاتے ہیں جن کے آگے ہوں لکھا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ دونوں کر لیں گے چاہے بیٹ پکڑا دو چاہے بلا پکڑا دو اور وہیں اگر بات کرتے ہیں جن کے آگے باول لکھا ہوئے ہیں وہ بچارے کی اپنا باولنگ کر پاتے ہیں بینچ کی اوپر اس ٹیم کے جو کھلاٹی رہیں گے ان کے روڈز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کے سین میں سے اگر کوئی کھیل جاتا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اوبل انوینسیبل ویمن سٹیم کی بلینگ لیون پلیئرز روڈز اور بیٹنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو اس ٹیم کا جو بیٹنگ آرڈر اور جو رہ گی پلینگ لیون وہ کچھ ایسی آپ کو نجر آئے گی یہاں پر دوستو اگر بات کرتے ہیں روڈز کی تو روڈز یہاں پہ جو ڈیفرنٹ ہوں گے وہ میں آپ کو جہاں پہ سمجھاؤں گا باقی مجھے کومن ہی نجر آرہے ہیں تو کچھ جرورت نہیں ہے اور دوستو یہاں پہ بینچ کی اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی کومن روڈز ہیں تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں صدر بریو ویمنز ٹیم کی صدر بریو ویمنز ٹیم کی خلاڑیوں کے سٹارٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لورن بیل کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے لاسٹ میچ کی اگر بات کرتے ہیں تو تین وکٹے جرور لی تھی اور اس سے پیچھے بات کرو آٹسٹیننگ فارم میں ہے بالنگ اس کی دیکھی میں نے لائیو دیکھا ابھی ہائی لیٹس دیکھا اور اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ وکٹ لیس جا سکتی ہے کوئی بھی وکٹ اس میچ میں مجھے لگتا ہے یہ نہیں لے گی میاں بوچھر کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ پلیئر بہت بڑی ہے کنسسٹنٹ پلیئر ہے یہاں پر دیکھ لو یہ چھوٹے رن بھی اس کی آئے ہیں وہاں پر نوٹ آؤٹ رہی ہے اور یہاں پر اس سے بڑا ناوک تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کبھی کبھی یہ نمبر چار اور کبھی کبھی نمبر پانچ پر بیٹ کرتی ہے تو ایسے میں یہاں پہ ٹین دس رن سے زیادہ تو یہ آپ کو پکا کنٹریبٹ کر کے دے گی اور یہ بہت ہی بڑی آپ فارم میں ہے سوفی ڈنکلی کی بات کرتے ہیں یہ بھی آؤٹ سٹیننگ فارم میں بلیر ہے اٹھاون نابال تیس نابال پچاس اٹھائیس بائیس اکتالیس یہاں سے جو گاڑی اس نے گاڑی نے رفتار پکڑی نہ نہیں کی تو مجھے لگتا ہے اس محچ میں یہ جلدی آؤٹ ہو جائے گی کیے وال دس رن کے اندرہ آؤٹ ہو جائے گی اور یہ بہت جلدی آؤٹ ہو جائے گی اس محچ میں مجھے لگتا ہے سمریتی مندانہ دیکھو پہلی بات ہو جائے کہ یہ آئیے نہیں ہے اور اگر کھیلتا ہے то دس رن کے اندرہ آؤٹ ہو جائتی اس محچ میں اگر بات کرتے ہیں تو ایالا کی بات کرتے ہیں جہ اچھی پک ہو سکتے ہیں سویچنگ الفارم کے لئے اس میچ میں اگر کھیلتی ہے تو بیس رن سے زیادہ کنٹریبٹ کر گیا آپ کو دے سکتی ہے اور بیس رن سو بڑھ کے فارمیٹ میں بہت ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی ڈیفرینشل بک ہو سکتی ہے جیل میں اگر کھیلتی ہے تو ایف آئی مورس کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں تو یہ نہیں کھیلی تھی لیکن اگر اس میچ میں کھیلتی ہے تو ریسن فارم اس کا دیکھتے ہوئے اور لاسٹ میچ میں جو ریسنٹ میچ اس نے کھیلا تھا اس کا ہائی لیٹس دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میچ میں کوئی بھی بکٹ نہیں لے گی تاران اور اس کے اگر بات کرتے ہیں یہ ایک کشی گیند باج مجھے نجر آ رہی ہے اور لایف ٹام بیس رہی ہے اور یہاں پر اگر بات کرتے ہیں اس کا تو ریسنٹ ریس نے ایک ایک بکٹ لیا ہوئے یہاں پر شونے ہیں اس سے پیشے کرا جاؤ دو بھی لیے ہوئے ہیں چار بھی لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر تین بھی لیے ہوئے ہیں آؤٹسٹیننگ گیند باج ہے اور مجھے لگتا ہے اس لاس میچ کے اگر بات کرتے ہیں دس بال ڈالی تھی پانچ بال ڈال تھی لیکن اگر اس میچ میں اس کو بیس بال پوری ملتی ہے تو یہ دو بکٹ آپ کو کم سے کم لے کر دے گی اور یہ بھی ایک بہترین پیک ہے جیل میں آپ اس پلیئر کو ٹرائے کر سکتے ہو سونی اور ڈیرہ کے اگر بات کرتے ہیں دس رن سے زیادہ آپ کو کر کے دے گی اور ایک بکٹ وی لے کر دے گی اگر کھیلتی ہے تو لیکن کھیلنے کے چانس نہیں اتنی زیادہ چنجس کوئی بھی ٹیم فائنل میں نہیں کرتی ہے کرلا ریڈ کے اگر بات کرتے ہیں اس پلیئر کو سب لوگ لے رہے ہیں وکٹ کیپنگ کے کارن اور وکٹ کیپنگ کے بہت اچھے پوائنٹس یہ دیتی ہے وکٹ کیپر اچھی ہے اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں دس رن سے زیادہ کر سکتی اگر بیٹنگ آتی ہے تو اور باقی وکٹ کیپنگ کے پوائنٹس تو ہے تو اگر سارا پڑیس اور اس میں سے ایک چوز کرنا ہے تو بیسٹ تو یہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی آت سٹینڈنگ وکٹ کیپر ہے ہوئی اگر بات کرتے ہیں پائیس کی تو جہ اگر کھیلتی ہے تو اس میچ بھی دس رن کر سکتی ہے اور ایک وکٹ آپ کو لے کر دے سکتی ہے لیکن کھیلنے کے چانس نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بولا کہ فائنل میں کوئی بھی ٹیم اتنے زیادہ چنجس نہیں کرے گی اگر کوئی انجڈ ہو جاتا ہے تو وہ بات الگ ہے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں اینا سکراب سول کی ریسن فارم اچھا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دے ہوگے نا تو خالی میچ بھی بہت سارے گئے جہاں پر اس نے کوئی بیٹن نہیں لیا اووروڈ اگر بات کرتے ہیں تو آٹس رننگ کی انباج ہے تین بیٹیں بھی لی ہوئی ہے چار بیٹیں بھی لی ہوئی ہے اس میچ کی اگر بات کرتے ہیں کوئی بھی بیٹ نہیں لے گی سٹیفنی ٹیلر کی بات کرتے ہیں سٹیفنی ٹیلر کا بھی سریکشن کام ہو گیا ہے ڈریم ٹیلیون کی اگر بات کرتے ہیں جہاں کسی بھی ادھر پلیٹ فرم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جیسے اگر آپ دے ہوگے آسٹ میچ میں تئیس رن اس سے پہرے دو چونے تھے لیکن اووروڈ جے پلیئر بہت اچھی ہے بیس رن سے زیادہ آپ کو گرانٹیڈ جے اس میچ میں کر کے دے گی اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لو کنسسٹن پلیئر ہے بہت کم بار یہ دس رن کے اندرہ اٹھ ہوتی ہے وہی اگر بات کرتے ہیں بالنگ کی تو لاسٹ میچ میں کیبل دسی بال ڈاڑی تھی اور دس بال میں اس کے لئے وکٹ لینا کٹھن ہے تو جے آپ کو بیس رن کر کے دے گی لیکن وکٹ کوئی نہیں لے پائے گی شرلیٹ ٹیزر کی اگر بات کرتے ہیں جے ایک اچھی پک اور ایک بہترین پک ہو سکتی ہے سمال لیگ میں بھی ڈیفرینشل ہو سکتی ہے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں لاسٹو میچوں میں کوئی وکٹ نہیں لیا اسے پہلے اگر آپ دیکھو گے بہترین فارم میں ہے اور ایک بہترین گن پا جائے لاسٹ میچ میں دسی بال ڈالی تھی تین ڈاڈ بال تھی اور پاور پلے کے بعد میں بالنگ کی تھی اس میچ میں بیس بال اگر یہ کر جاتی ہے تو دو وکٹ آپ کو کم سے کم لے کر دینے بارے امنڈا اگر بات کرتے ہیں سب لوگ اس پلیئر کو وی سی کر رہے ہیں ریزن ہے یہ والا لاسٹ میچ میں بارہ رن دے کر چار وکٹیں اور وہ الیمنیٹر میچ تھا یہاں پر دوستو اگر بات کرتے ہیں اس کا ریزن بہترین ہے چار وکٹیں سے پہلے بھی اس نے لی ہوئی ہے اور دوستو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں کہ اس میچ کی لاسٹ میچ میں بیس بال ڈالی گیا رنڈ آٹ بال تھی اور پاور پلے کے بعد میں بالنگ کی تھی اور میں نے بہت بار بولا ہے جو پلیئر پاور پلے کے بعد میں بال کرتا ہے اس کے وکٹ لیننگ کی پروپیویلٹی یادہ رہتی ہے ایسے میں یہ اس میچ میں بھی آپ کو ایک وکٹ لے کر دے گی لیکن وی سی کی ادنی اشی کا انڈی ریٹ نہیں نجھ رہی کیونکہ کیبل بال ہی کرتی ہے بیٹنگ میں اس کی بیٹنگ بہت نیچے آتی ہے اور اس میچ میں زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لے سکتی ہے ڈینیل وائٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ڈینیل وائٹ کا اگر یہاں پر دیکھو گے ریسن فارم تو اچھا ہے لیکن اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائے گی گیبی لیپس کی بات کرتے ہیں اس کا جہاں پر آپ کریئر دیکھ لو اچھی پلیئر ہے ریسن فارم اگر آپ دیکھو گے تو اچھا ہے لیکن اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دسرن کے اندرہ اٹھ ہو جائے گی اب بات کریں گے اوول انوینسیبل ویمرز ٹیم کے اکھلاڑیوں کے سٹارٹس کے بارے میں اور پلیئر پریڈکشن جہاں پہ ہی کرتے ہیں جورجیا ایڈمز کی اگر بات کرتے ہیں بیس سے زیادہ رن کر کے دے گی امپورٹنٹ پک ہے لاسٹ میچ میں لاسٹ دو میچوں میں جلدی اٹھ ہوئی تھی اور اس میچ میں بہت سارے لوگ اس کو چھوٹ کر آئیں گی یہ ایک اچھی ڈیفرنچل پک ہو سکتی آپ کی سمال لگ میں میکن بیلٹ کے اگر بات کرتے ہیں اگر کھیلے گی تو تین ویٹیں لے لے گی سائرہ بریس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی مینہ پلیئر پریڈکشن نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی بیٹنگ آتی ہی نہیں ہے ویٹ کیپنگ کے ساتھ یہ آپ کو پوائنٹ دے سکتی ہے وہی اگر بات کرتے ہیں الائیس کیپسی کی تو لاسٹ میچ میں 26 رن کیے تھے اور اس کے ساتھ میں اگر بات کرتے ہیں بالنگ کے جاری ایک ویٹ لیا تھا بیس بول ڈالی تھی لاسٹ میچ میں نوڈ آٹ بال تھی اور جہاں پر اگر بات کرتے ہیں تو پاپر پلے کے بعد میں بالنگ کی تھی میڈل میں اور ٹورڈز دی ڈیتھ بال کیا تھا تو اس میچ کی اگر بات کرتے ہیں تو دس رن سے زیادہ پکا کر کے دے گی آپ کو اور ایک ویٹ بھی پکا لے کر دے گی اور یہ ایک اچھی پلیئر ہے آپ کو گرانٹیڈ یہ پوائنٹس دے کر جائے گی سمال لگ اور گرانڈ لگ دونوں میں آپ اس پلیئر کو رکھ سکتے ہو نتاشا فرنٹ کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں تباہی مچا کر آئے یہ چار وکٹر لی ہے اس سے پہلے بھی اگراب دے ہوئے تو بہترین گینباج ہے وکٹر گینباج ہے لاسٹ میچ میں انیس بال ڈالی جس میں سے تیرہ ڈال وال تھی اور یہاں پر اگراب دے ہوگے پاور پلی میں پانچ ہی بال تھی اور باقی جو بال تھی اس کی پاور پلی کے بعد میں تھی اب اس میچ میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے پیچھلے میچ میں چار وکٹیں لی تھی تو اس ٹیم کا جو کیپٹن ہے اس ٹیم کی جو کیپٹن ہے وہ ان کو پاور پلی میں زیادہ بال کروائے گی لیکن پاور پلی میں زیادہ وکٹیں نہیں گرتی ہے تو ایسے میں اس میچ میں یہ دو وکٹ زیادہ سے زیادہ ایک وکٹ بھی مطلب ایک ویٹ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے لیکن زیادہ سیادہ اگر اچھی وال کرتی ہے تو دو وکٹ اس سے زیادہ نہیں لے پائے گی گارڈنر کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں بیٹنگ آئی دو رن کیے تھے اس میچ میں بیٹنگ آتی ہے تو دس رن سے زیادہ کر کے دے گی وکٹ آپ کو کوئی بھی نہیں لے کر دے گی کیونکہ بالنگ نہیں کر رہی ہے گریس گفز کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں بالنگ اس کو نہیں ملی تھی آہ بیٹنگ کی اکر بات کرتے ہیں آسٹ میچ میں بارہ نمباک بڑھائیں تھے اور یہاں پر اکر بات کرتے ہیں اس میچ کی تو دس رنڈ کے اندر یہ اٹھر ہو جائے گی اور وکٹ اس میچ میں بھی کوئی نہیں لے گی اکر بال کرتی ہے تو بھی ایو آگرے کی اکر بات کرتے ہیں تو اگر جی کھیلتی ہے تو اس میچ میں ایک وکٹ لے سکتی ہے اور جی کوڑ بھی یہ گوڈ ڈیفرینشل پہ ایک اچھی ڈیفرینشل پر ایک ہو سکتی ہے ڈینیل گریگوری کی اگر بات کرتے ہیں تو لاسٹ میچ نہیں کھیلیا ہے لیکن اگر کھیلتی ہے اس میچ میں تو ایک وقت آپ کو لے کر دے سکتی ہے شبنم اسمیل کی اگر بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں شبنم اسمیل کی لاسٹ میچ میں ایک وقت لیا تھا اس سے پہلے شونے اس سے پہلے ایک وقت اس سے پہلے شونے اس سے پہلے شونے یا پہ شونے تو یہ most of the matches اگر دیکھا جائے تو شب نو اس مائل کے پاس فارم نہیں ہے جیسی وہ بال کر رہی ہے اگر اس کا پچھے سے دیکھو گے آہ ہائیلٹس دیکھتے ہو جہاں پھر لائی مائچ دیکھتے ہو تو آئیڈیا آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ اتنے اشیے فارم میں نہیں نجھ رہی ہے اس مائچ میں یہ وکٹ لیس جان سکتی ہے مرجن کیم کی اگر بات کرتے ہیں تو مرجن کیم کا جہاں پر ریسن فارم دیکھتے ہوئے بیٹنگ کے جاری ہے بالنگ کے جاری ہے لگتا ہے کہ اس مائچ میں ایک وکٹ اور بیس رن سے زیادہ آپ کو پکا کر کے دے گی اور یہ بھی ایک اچھی کانڈی ریٹ ہے سی بی سی کی لیکن یہ مجھے لگتا ہے بی سی کی زیادہ بڑیہ کانڈی ریٹ ہے اس مائچ میں سی کی جو اچھی کانڈی ریٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے ڈین وین نییکری جس کا نام جہاں پہ نیچے آئی رہا ہے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ارحانہ اگر کھیلتی ہے تو دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائے گی ڈین وین نییکری کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں بیٹنگ کے جاری ہے کچھ نہیں کیا بالنگ کے جاری ایک وکٹ لیا لیکن اس مائچ میں دماغہ کرے گی لاسٹ میچ میں بیس بال ڈالی چار ڈارڈ بال تھی پاور پلے کے بعد میں ساری بالنگ کی تھی تو ایسے میں اس مائچ میں بھی پاور پلے کے بعد میں ہی بالنگ کرے گی اس مائچ میں پچاسی یادر رن کر کے دے سکتی ہے اور ایک وکٹ لے کر دے سکتی ہے گرانڈ لگ میں ایک اچھی کینڈیڈ ہو سکتی ہے کیپٹن سی کی وہیں اگر بات کرتے ہیں میٹی ویلیرز کی تو میٹی ویلیرز کا جہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہو ریسن فارم یہاں پر اچھا ہے لاسٹو میچوں میں وکٹیں نہیں لی ہے لیکن یہ وکٹ ٹیکر کی اندباز ہے بیس بال ڈالی تھی اس نے لاسٹ میچ میں جو اس نے کھیلا تھا لیکن جو پچھلا ایلیمنیٹر میچ تھا اس میں اس کو باولنگ نہیں ملی تھی یہ جاز رکھنے والی بات ہے ایلیمنیٹر میچ میں اس کو باولنگ نہیں ملی تھی اگر جو باول کرتی ہے تو یہ آپ کو کم سے کم ایک وکٹ لے کر پکا دے گی فرین ویلسن کے اگر بات کرتے ہیں تو فرین ویلسن دیکھو فرین ویلسن کا اگر جہاں پر دیکھا جائے تو ریسن فارم اتنا امپریس نہیں کیا کوئی بھی بڑھا ناوک نہیں اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میچ میں دس رن کے اندر یہ آؤٹ ہو جائے گی اور دوستو یہ اس ویڈیو میں تھا آپ دوستو زیادہ انفرمیشن کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو ہمارا یوٹیوب جینل سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو پریس کر کے اس کو آڈ کر دینا ہے اور ٹیلیگرام چینل کا لینک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا اس کے اوپر کلک کر کے ٹیلیگرام چینل کے اوپر پہنچ کر چینل کو جائن کر لینا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ